موسیقی موسیقی بھی میں انجوائی نہیں کر سکی لیکن یہ کہ اب جو سبزی اویلیبل تھی وہ میں نے کہا کہ میں بنا لیتی اور ویسے مجھے گرمیوں کی سبزی بہت بہت زیادہ پسند ہیں لیکن ہمارا اس بار نا اتنا زیادہ دیسی سٹور کی طرف جو ہمارے ایشن سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ جانا ہی نہیں ہوا گرمیوں میں ادر وائس تو میں جب بھی جاتی ہوں تو میں لے کر آتی ہوں مجھے دیسی سبزی ہماری جو ہوتی ہیں نا وہم جو بہت اچھی لگتی ہیں تو خیر یہ کچھ جو ہے نا یہ فروزن مل جاتی ہیں یہاں پہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو انجوائی کر رہی لیتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج بھنڈی بناتے ہیں پورا پیکٹ میں لے کر آئی تھی لیکن میں ہاف بناوں گی آج اور ہاف جو ہے نا پھر میں نیکس ٹائم بنا لوں گی کبھی کبھی میں فل بھی بنا لیتی ہوں لیکن آج میں اس کو ہاف بنا رہی ہوں ہاف جو ہے نا وہ ہم دو لوگوں کے لیے مور دین اناف ہوگا یہ جو موٹی والی دیسی مرچے ہوتی ہیں نا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہاتا ہے اتنا اچھا ہاتا ہے کھانے میں نا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہوتی وہ ٹیسٹ بہت اچھا ان سے آتا ہے تو میں سمپل جو ہے نا پیاس کو بہت ہی ہلکا سا براون کرتی ہوں کیونکہ اسمان کو اور مجھے دونوں کو اس طرح کی بھنڈی اچھی لگتی ہے کبھی کبھی موڈ ہو تو پھر زیادہ دارک فرائر ٹائپ کی کرکری ٹائپ کی بنا لیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ اس طرح میں بناتی ہوں یہ ایک تو لائٹ بھی مجھے لگتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے مطلب پیاس میں بہت زیادہ لالو لال نہیں کرتی ہوں تو اس میں میں نے ٹیماٹر ایٹ کر دی ہیں اور بیسک مسالے ڈال رہی ہوں اور میں سبزیوں میں کبھی بھی گرم مسالہ وغیرہ نہیں ڈالتی ہوں مجھے سبزیاں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہیں اور مسالے بھی میں بہت ہی ہلکے ڈالتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ مرچ مسالے ڈالتے ہیں تو چیز کا اپنا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے تو میں نے ڈال دی ہیں مسالے اور اس کے بعد جو ہے نا میں بھنڈی ڈال کے اور اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اچھا ایک چیز یہ اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ اس کا بلکل وہی آتا ہے سیم ہی آتا ہے کوئی اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا اب ظاہر ہے فریش کا تھوڑا وہ تو فرق ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا اچھا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کو کٹی کٹائی واش کی بھی مل جاتی ہے بس آپ پیکٹزیں نکالو اور ڈالو اور بنا لو اور یہ فریش سے زیادہ اچھی ملتی ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ جتنی بھی فریش دیکھی ہے بھنڈیاں تو وہ اتنی زیادہ فریش نہیں ہوتی وہ جو ہے بلکل ہی مرجھائی مرجھائی ہوتی ہیں تو اس سے بہتر پھر ہوتا ہے کہ فروزن جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے جب تک بھنڈی ابھی بنے گی ہلکی آنچ پہ تو اتنی دیر میں میں نے کچھلو روٹی بھی بنا لیتی ہوں اور اتنا مزی کی روٹی بنتی ہے جو پھولی پھولی بنتی ہے بڑے مزی کی لگتی ہے اور بس میں ساتھ ساتھ اب ناشتہ بھی بناوں گی اسمان کو میں نے بھی اٹھایا میں نے کہا چلیں آپ اٹھیں آج میں اوٹس ہی بناوں گی کیونکہ ایک دو دن روٹی وغیرہ کھا لی تھی تو آج میں نے سوچا بس اوٹس ہی بنا لیتے ہیں تو وہ زرہ جلدی بھی بن جاتے ہیں اور یہ ہے کہ زرہ لائٹ بھی ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں ناشتے میں اچھا صبح صبح نہ ناشتہ تو مجھے ویسے خیر بہت پسند ہے لیکن میں جب اٹھتی ہوں تو فورا ناشتہ میں کرتی ہی نہیں ہوں کیونکہ میں کھانا وغیرہ بناتی ہوں تھوڑا بوجھو کام ہوتا ہے سمیٹھتے سمیٹھتے گھنٹہ دو گزری جاتا ہے کیونکہ صبح صبح جب آپ اٹھیں تو ظاہر ہے فورا اٹھ کے نہ تو کھایا جاتا ہے اور نہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا آپ کو یا ناشتہ آپ کو فورا ہی ہاتھ میں مل جائے اور بھی کافی کام ہوتے ہیں کھانا شاہنا بنانا ہوتا ہے کافی سارے کام ہوتے ہیں تو اس لیے بس وہ کرتے کراتے نا گھنٹہ دو ڈیٹھ گھنٹہ سے گزری جاتا ہے کبھی کبھی دو گھنٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آرام سے بیٹھ کے کھاتی ہوں تب تک بھوک بھی لگ جاتی ہے تو بس ہی اوٹس یہاں پہ ریڈی ہو گئے اس میں میں تھوڑا سا پینٹ بٹر اٹھ کر رہی ہوں اور ان کو میں افین میں رکھ دیتی ہوں مجھے اس دن کمنٹ سایے تھے مجھے دو کمنٹ سایے تھے اس طرح سے کہ اس میں دود آپ زیادہ اٹ کرتی ہیں یا آپ پورشن کنٹرول کرے ہیں تو کس طرح سے لیا جائے اس لیے اس میں پہلے پانی اٹ کرتی ہوں اور دود میں بہت کام اٹ کرتی ہوں تو بہت زیادہ کام اونکہ میں چاہے میں بھی آپ نے دیکھا کہ دود کام ڈالتی ہوں مجھے دود والی چاہے ہوتی ہیں مجھ سے نہیں پی جاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے یا تو آپ پروپر چائے پیئیں کڑک والی یا پھر آپ دودھ پی لیں لیکن یہ میری اپنی چوئس ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے میری اپنی چوئس ہے تو اس میں دودھ میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرتی ہوں ان کو میں پہلے پانی ڈال کے نا اوون میں رکھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کرتی ہوں اور یہ ہیوی بھی نہیں ہوتے اور بڑے لائٹ بنتے اور اچھے لگتے ہیں تو خیر ناشتہ وشتہ ہم نے کر لیا کھانا بھی آل موسٹ بن گیا تھا اور اب میں بنا رہی تھی جو میں نے پکوڑیاں بھی گوئی تھی آپ کو سٹائٹنگ میں دکھائی تھی تو وہ میں بنا لوں گے اور دہی میں نے فرش بنایا تھا کافی دنوں کے باہد تو میں نے کہا چلو اسی میں بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے وہ جو دیسی والا آتا ہے بڑا اچھا آتا ہے اچھا یہ جو وسکس ہی ہے یہ جس سے دہی پھینٹتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لے لیں یقین کریں یہ اتنی اتنی اچھی ہے کہ اس سے مطلب آپ یہ دیکھیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور دہی اتنا اچھا ہو جاتا اس سے بن جاتا ہے کیونکہ دہی کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی بنتی ہیں دہی پھینٹتے رہتے ہیں ہم گر میں تو ویسے کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن اس سے جو ہے وہ بہت جلدی یہ دہی کو پھینٹا جا سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ضرور یہ لیں بہت بہت یوسفل ہے اچھا جی میں نے آلو بوائل کر کے پہلے ہی رکھ دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں جو پکوڑیاں میں نے بھیگوئی تھی تقریباً گھنٹہ ایک میں نے بھیگوئی ہوں گی جب تک میں نے سارے کام شرم کیا ناشتہ کھانا سب ہو گیا تو بس اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو یہاں پہ دائی ڈال کے اور بنا لوں گی اور اب میں سیلڈ وغیرہ کچھ نہیں بنا رہی بہت ہی لائٹ سے رکھیں یہ مجھے اور اسمان کو ویسے ہی بہت پسند ہے جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم دونوں کتنے شکین ہیں ان چیزوں کے تو بس یہ جو ہے نا میں سمپل اس طرح سے بنا کے اور یہ ابھی میں اسمان کا لنچ باکس جو ہے وہ پیک کر رہی ہوں اچھا مجھے نا اس دن کمنٹ آیا کہ آپ جو ہے نا وہ بات کرتے ہوئے ہستی کیوں ہے تو مجھے واقعی اس پہ ہسی آگئی کہ میں جب بلوگ بناتی ہوں تو اچھے موٹ کے ساتھ ہی بناوں گی ظاہر ہے آپ لوگ ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں توڑا سا آپ بھی فریش ہوں نہ کہ میں جو ہے نا وہ اس طرح سے سیریوس ہو کے بناوں تو میں کوشش کرتی ہوں میں اچھے موٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں کبھی کبھی کوئی جیسے کہتا ہے نا کہ ولوگ میں آپ بولتی بہتا ہے یا باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو گونگا ولوگ تو بن نہیں سکتا نہ میں مو چڑھا کے غصہ میں ولوگ بنا سکتی ہوں تو مجھے بڑی ہسی آئی تو بس کیا کہیں جی کبھی کبھی مجھے کچھ باتیں ہسی ہوتی ہیں کمیٹس پڑھ کے ہسی آجاتی ہے لیکن خیر سب کی اپنی پسند نہ پسند میں کسی کو غلط نہیں کہتی کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے کوئی بات نہیں اگر پسند نہیں آتا تو اٹھ سوکے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا جی کچن میں نے سارا یہاں پہ ساف کر لیا اور آج میں نے کچن کی بھی دیپ کلیننگ کرنی تھی تو وہ میں سارے ٹائم لگا کے کی اور آج کھا ولوگ میں نے چھوٹا بنایا لیکن مجھے کچھ کمنٹس آرہے تھے میری بہنوں کے کہ کہاں غائب ہوئی یہ ولوگ کیوں نہیں آرہا تو میں نے کہا چلو جتنا بنایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور انشاءاللہ پھر بڑا ولوگ بھی شیئر کروں گی لمبا والا اپنا بہت خیال رکھا کریں خوش رہ کریں جی لوگوں کو بھی خوش رہنے دیا کریں اور چھوٹی سی زندگی ہے چھوٹی سی لائف ہے کھل کے گزاریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسئلے حل کریں اور میں بھی رات کے ٹائم جو اے نا وہ بھنڈی کھا رہی ہوں بڑے مزے کی بنی تھی thank you so much for watching بہت سارا پیار بہت ساری دعا انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ